لیڈیز اور جنٹلمنٹ بوئیز اور گرلز یاد رکھیں جس طرح پانی اسی پائپ کا آکار لے لیتا ہے جس میں سے وہ بہتا ہے اسی پرکار جس طرح کے ہمارے ویچار ہوں گے یعنی کہ ہم جن چیزوں کے بارے میں دن بر سوچیں گے ہم خوب ہو ویسے ہی بنتے چلے جائیں گے اب میں آپ کو بھی سواس کی سکتی کے بارے میں بتاتا ہوں جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا میں ریسی بالمی کی سورو میں اگیانی تھے وہ اپنے پریوار کا پیٹ بھرنے کے لیے جنگلوں میں چوری کرتے ایک بار کچھ ریسی ہوئے کہ ٹولی اس جنگل سے گجر رہی تھی بالمی کی جی نے ان کو بھی لوٹنا چاہا ریسی بولے جو تم یہ پاپ کر رہے ہو کس کے لیے کر رہے ہو اپنے لیے اپنے پریوار کے لیے بالمی کی جی بولے اپنے پریوار کے لیے تب ریسی بولے کیا وہ بھی تمہارے ساتھ اس پاپ کے باغی دار بننا چاہیں گے اور دھنڈ بھوگنا چاہیں گے تب وہ گھر جا کر بالمی کی جی نے اپنے پریوار کے سبی بندوں سے ایک ایک کر کے اس بارے میں پوچھا کیا وہ بھی اس کے ساتھ اس دھنڈ کو بھوگنا چاہیں گے انہوں نے منع کر دیا وہ بولے ہمیں پیٹ برنے سے مطلب ہے چاہے تم روٹی چوری کر کے لاؤے پھر محنت کر کے تب بالمی کی ان ریسیو کے پاس دوڑتے ہوئے گئے اور بولا میں آپ سے اپنے پاپوں کا پرائشت کرنا چاہتا ہوں تب ریسیو تب ریسیو وہاں سے اس کو رام منتر کی دکھشہ دے کر چلے گئے لیکن بالمی کی جی کے انپٹ ہونے کے اکان وہ منتر کو الٹا پڑنے لگے مرا 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 لیکن جب ریسی کچھ سالوں کے بعد واپس وہاں ہے تو بالمی کی جی اس منتر کو الٹا پڑ رہے تھے تب ریسی بولے تم یہ کیا کر رہے ہو وہ بولے آپ ہی نے تو بولا تھا مرا 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 پڑنے کے لئے اور میں تو پوری ویسواس سے اسی دن سے منتر پڑ رہا ہوں ویسے کیسے ایک گلت منتر بھی کتنا ایفیکٹیو ہو سکتا ہے جب وہ اندھے ویسواس کے ساتھ پڑا جاتا ہے دوستو اسی وجہ سے بعد میں بالمی کی جی کو گیان کی پرابطی ہوئی اور انہوں نے رامائے نام گرند کی رجنہ کی